السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى يوم الدین اما بعد آج بتاریخ تیس چار دوہزار بیس رمضان المبارک کے احکام و مسائل سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتوں پر مشتمل یہ درس کا سلسلہ ہے اور آج کے درس کا موضوع ہے سلاتِ تراؤیہ پچھلے درس میں رمضان المبارک کے سیام کے کچھ ضروری اور مستحب آداب ذکر کیے گئے ہیں ذکر کیے گئے تھے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی دن میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رات کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت ہے قیام کی عبادت دن میں سیام اور رات میں قیام اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیام و قیام کی سیام کے حوالے سے باتیں بہت کچھ کی جا چکی ہیں قیام کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص رمضان المبارک کا قیام ایمان اور ثواب کے ارادے سے کرے گا اس کے پیشلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دوہزار آٹھ اور دوہزار نو میں اس روایت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا اس کے آگے فرماتے ہیں قال ابن الشہاب امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس علیہ ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ اسی پر قائم رہے ثم كان الامر علیہ ذالک فی خلافت ابی بکر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کی زمانے میں بھی معاملہ اسی طور پر قائم رہا وہ صدرم من خلافت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ آغاز خلافت میں بھی یہ سلسلہ جیسے کتے سے جاری اور ساری رہا اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور روایت دوہزار بھارہ میں ذکر کی اور اس روایت کے اندر کچھ تفصیل قیام کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بھی حریص تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلتا من جو فی اللیل ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز ادا کی فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُ اور صبح ہونے کے بعد لوگوں کے درمیان گفتگو اور باتچیت اس موضوع پر ہوئی فَاجْتَمَعَا أَكْثَرُ مِنْهُمْ اور اس تعداد سے بڑھ کر آنے والے دن کے اندر آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی اکٹھی ہو گئی فَصَلَّهُ فَصَلَّهُ مَعَهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب آپ نماز کیلئے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیچھے یہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُ صبح ہونے کے بعد لوگوں میں اس کا چرچہ ہوا فَقَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَالِثَةَ تیسری رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات مسجد کے اندر صحابے کرام کی تعداد زیادہ ہو گئی فَأَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّهُ بِسَلَاتِهِ فَصُلِّيَ بِسَلَاتِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی نماز کے پیچھے صحابے کرام بھی نماز جو کی کثیر تعداد میں مسجد میں اکٹھے ہو گئے تھے ان لوگوں نے بھی نماز ادا کی فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةِ جب چوتھی رات ہوئی عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اَحْلِهِ تو مسجد میں صحابے کرام کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ مسجد ان کے لئے ناکافی دکھ رہی تھی حتی خرج لسالات الصبح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے بلکہ فجر کی وقت صبح کی نماز کی ادایگی کیلئے آپ اپنے گھر سے نکلے فَلَمَّا قَضَ الْفَجْرِ فجر کی نماز جب آپ نے پڑھ لی اقبال على الناس فتشہد لوگوں کی طرف ان توجہ ہو کر کے آپ نے کلمیں شہادت پڑھی یعنی خطبہ آپ نے پڑھا ثم قال پھر اس کے بعد آپ نے کہا اما بعد فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ آپ کی موجودگی مسجد کے اندر میرے لئے پوشیدہ نہیں تھی یعنی مجھے معلوم تھا کہ آپ سب مسجد کے اندر موجود ہیں وَلَاكِنِّي خَشِتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ نماز آپ کے اوپر فرض نہ کر دی جائے فَتَعَ جَسُوا عَنْهَا اور آپ اس کو ادا کرنے پر قادر نہ ہو سکے فَتُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكُ چنانچہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت ہو گئی یہی روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کی ہے اور بھی کتابوں کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے اور اس کے اندر جو الفاظ مزید پائی جاتے ہیں اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کان الناس یسلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان باللیل اوزاعا لوگ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر رمضان المبارک کے ایام میں مختلف ٹکڑیوں میں نماز پڑھتے تھے اوزاع کہا جاتا ہے الگ الگ ہو کر کے مختلف ٹکڑوں میں بٹھ کر کے نماز پڑھنا مختلف جماعتوں میں مختلف ٹکڑوں میں بٹھ کر کے نماز ادا کرنا اور اوزاع کی شکل کیا ہوتی تھی ان ٹکڑیوں کی شکل کیا ہوتی تھی آگے اس کا ذکر ہے یکون مع الرجل شیئوں من القرآن فَيَكُونُ مَعْهُ النَّفَرُ الْخَمْسَتُ وَالْسِتَّتُ اَوْ اَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ اَوْ اَكْثَرُ کہ اگر آدمی کسی بھی شخص کو اگر قرآن مجید کی صورتیں اگر یاد ہوتی اور وہ نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوتے تو ان کے پیچھے پانچ لوگ چھے لوگ یا ان سے کم یا اس سے زیادہ تعداد میں ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے فَيُسَ اللَّهُ النَّبِ صَلَاتِهِ یہ سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے فَآمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ لَيْلَتًا لَيْلَتًا مِنْ ذَلِكَ حضرت عاشہ فرماتی ہے چنانچہ ربی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی رمضان کی راتوں میں سے ایک رات میں آپ نے مجھ سے کہا اَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِ کہ میں آپ کے لئے چھٹائی گھیر دوں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے فَفَعَلْتُ میں نے ایسے ہی کیا فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ یعنی گھر کے ایک حصے کو نماز پڑھنے کے لئے گھیر دینا تو مسجد جہاں لفظ آیا ہے تو اس مسجد کے لفظ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی بلکہ اس مسجد کے لفظ سے یہ سمجھنا ہے کہ وہ جگہ گھر کی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں پڑھتے تھے اور جس جگہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھٹائی کے ذریعے سے گھیر دیا تھا تاکہ اس کے اندر پوری اخلاص اور توجہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں فَفَعَلْتُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بعد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ میں نکل کر کے گئے تو مسجد میں گئے کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے اس حصے میں جہاں پر آپ نوافل اور سنتیں ادا کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تھے گھر بہت بڑا نہیں لیکن اس سے چھوٹے سے حصے میں ایک جگہ کو سنتوں اور نوافل کی ادائیگی کے لئے آپ خاص کرتے تھے یہ طریقہ کار آپ کا رہا یہ طریقہ کار آپ کا وہاں پر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قال فرماتی حضرت آئیشہ فجتمع علیہ من فی المسجد جب آپ اپنی اس مسجد میں اس جگہ کے اندر آپ جب نکل کر کے تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے ارادے سے تو مسجد کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ آپ کے پیچھے کٹھے ہو گئے فجتمع علیہ من فی المسجد فصلہ بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلن طویلا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رات دیر تک نماز پڑھائی ثم انصارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے فدخل اور گھر کے اندر پھر داخل ہو گئے یعنی گھر کے دروازے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حصہ جو چٹائی سے گھیر دیا گیا تھا وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی لوگوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے تو آپ کے پیچھے آ کر کے لوگوں نے نماز پڑھی اور پھر آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے وَتَرَكَ الْحَسِرَ عَلَى حَالِهِ اور چٹائی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحْدَّثُ بِسْعَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَنْ كَانَ مَعْهُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْقَ اللَّيْلَہِ صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کا جو آپ نے ادا کی اور آپ کے پیچھے مسجد میں موجود اس رات مسجد میں موجود جو لوگ تھے انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی فَجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ چنانچہ اس چرچہ کے بعد لوگوں کی تعداد اور زیادہ اکٹھی ہو گئی وَأَمْسَ الْمَسْجِدُ وَرَاجًا بِالنَّاسُ اور مسجد کے اندر لوگ بھر گئے کثیر تعداد میں آ گئے فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ فِي اللَّلَتِ ثَانِيَةً دوسری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فَصَلَّوْ بِصَلَاتِهِ اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز ادا کی فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِك اور لوگوں نے اس کا مزید تذکرہ کیا مزید چرچہ کیا فَقَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدُ تو اور تعداد یہاں تک کی مسجد جس کو کہا جائے کھچا کھچ بھر گئی مِنَ اللَّيْلَةِ ثَالِسَةَ تیسری رات مسجد کے اندر صحابِ اکرام کی اتنی بڑی تعداد اکٹھی ہوئی کہ مکمل مسجد صحابِ اکرام سے بھر گئی فَخَرَجْ آپ نکلے فَصَلَّوْ بِصَلَاتِهِ اور لوگوں نے آپ کی نماز آپ کے پیچھے نماز ادا کی فَلَمَّا كَانَتَ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةِ اور جب چوتھی رات ہوئی عجز المسجد وَنَا حَلِهِ تو مسجد میں صحابِ اکرام کی تعداد اتنی اکٹھی ہو گئی کہ ان کے لئے مسجد ناکافی 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 ہوئی فَصَلَّا بِهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ عَلَيْ عَيْشَىٰ النَّوَي صَلَّمَنَي عَيْشَىٰ کی نماز پڑھائی ثُمَّ دَخْلَ بَعْتَ پھر آپ اپنے گھر میں چلے گئے وَثَبَتَ النَّاسِ اور لوگ مسجد کی اندر رکے رہے قَالَتْ فَرْمَاتی ہے فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ مَا شَعَنُ النَّاسِ عَيْشَىٰ عَيْشَىٰ یہ لوگوں کو لوگوں کی کیا حالت ہے قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ یا رَسُولَ اللَّهِ میں نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَىٰ لوگوں کو رات کی نماز کے بارے میں جانکاری ہوئی بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ ان لوگوں کے ذریعے سے جو مسجد کے اندر موجود تھے فَحَشَدُ لِذَلِكَ لِتُسَلِّيَ بِهِمْ اس لیے سارے کے سارے کٹھے ہو گئے ہیں تاکہ آپ انہیں نماز پڑھائیں قَالَتْ فَقَالَ اِطْوِ عَنَّا حَسِيرَكِ عَائِشَةَ چَتَعِكُو لَبِئِتْلُوَيْا عَائِشَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ میں نے ایسے ہی کیا وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ غَافِلٍ اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری بغیر غفلت کی آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے مسجد میں وَثَوَتَ النَّاسُ مَكَانَهُمْ اور لوگ اپنی جگہ پر رکے رہے ٹھیرے رہے فَتَعْفِقَ رِجَالُمْ مِنْهُمْ يَقُولُونَ الصَّلَحَ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو الصلاح کہ کر کے یاد بھی دلاتے رہے حتی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صویرے تشریف لائے فَلَمَّا قَضَ الْفَجْر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ لی اقبال على الناس لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ثمت الشاہد اور خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اَيُّهَا النَّاسُ اَمَا وَاللَّهِ مَا بِتُّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَيْلَتِ هَا دِهِ غَافِلًا مَنَي غَفْلَتْ کے ساتھ یہ رات نہیں بیتائی مجھے بخوبی معلوم تھا وَمَا خَفِعَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ اور آپ کا وجود مجھ پر مخفی نہیں تھا وَلَاكِنِّي تَخَوَّفْتُ اَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ لیکن مجھے خوف اور اندیشہ تھا کہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض کر دی جائے بعض روایات میں ہیں وَلَاكِنْ خَشِتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صلاة اللیل فتاہ جزو عنہ کہ رات کی نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے اور تم اس کو آدانہ کر سکو فَقْلُفُ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِقُونَ اس لئے اتنے کام تم کرو جتنے کی طاقت تم تم اپنے اندر پاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّو حَتَّى تَمَلُّو کیونکہ اللہ رب العالمین نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم تھک جاؤ یعنی وہ سواب دینے سے عجر دینے سے اللہ رب العالمین نہیں تھکے گا بکسرت وہ عجر اور سواب دے گا تمہارے عمال پر صورتحال یہ ہے کہ تم تھک ہار کر کے اور عمال کرنا بند کر دو بعض روایات میں ہیں امام زہری نے کہا فَتُوفِیَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمُ وَالنَّاسُ عَلَى ذَلِكُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ اسی پر قائم رہے ثُمَّ كَانَ الْعَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عَبِي بَقْرُ وَصَدْرَمْ مِن خِلَافَةِ عَمَرُ اور پھر معاملہ اسی طور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افتدائی خلافت کے زمانے میں باقی رہا یہ ہے پورا واقعہ اور یہ روایت بخاری مسلم کے علاوہ ابو دعوت نسائی وغیرہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے اور مختلف سیاق سے مروی ہے ان سب کو اللہ معلوانی رحمت اللہ علیہ نے اس سیاق میں جمع کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حدیث اس روایت سے بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام اکیلے اکیلے اور لوگوں کے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے تراویح کی یہ نماز پڑھ رہے تھے اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام مسجد کے اندر اکیلے اکیلے ایسا بھی تھا اور ایسا بھی تھا کہ کسی کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے تین لوگ پانچ لوگ سات لوگ چند لوگ ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری رہا امام زہری کہتے ہیں حضرت ابو وقر کے زمانے میں بھی جاری رہا یہی طریقہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ سورو کے آئیہ میں یہ سلسلہ جاری رہا کون سا سلسلہ مختلف ٹکڑیوں میں بٹھ کر مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو نہ صرف یہ کہ تراویح کیے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری اور ساری تھی بلکہ جماعت کے ساتھ ہی جاری تھی جماعت کے ساتھ ہی جاری تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے جو بھی مسجد کے اندر تھے نماز ادا کیے یعنی کئی ٹکڑیوں کے بجائے ایک امام کے پیچھے تین راتوں میں ایسا ہوا مختلف ٹکڑیوں کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے لوگوں نے جو لوگ بھی مسجد میں حاضر ہو سکے سب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عطا کی تین رات تک یہ سلسلہ جاری رہا یعنی ایک امام کے پیچھے تو اس حدیث سے یہ دو باتیں معلوم ہوئی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام مسجد کی اندر اکیلے اکیلے بھی نماز پڑھتے تھے اور مختلف ٹکڑیوں میں بھی نماز پڑھ رہے تھے یعنی ایک امام ہوتے ان کے پیچھے مقتدی تین پانک سات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں اس بات کی سراحت موجود ہے کچھ کم کچھ زیادہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان ایمہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھنے کا یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جاری رہا جماعت کے ساتھ اور تین دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جماعت ایک مسجد کے اندر ایک جماعت سے سارے لوگوں نے نماز پڑھے جو لوگ بھی موجود تھے تو یہ دو باتیں اس روایت کے ذریعے سے معلوم ہیں اور جماعت کا یہ سلسلہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جاری رہا امام بخاری کے ایک اور روایت سے یہی واقعہ اسی بات کا پتہ چلتا ہے اور وہ حدیث نمبر دوہزار دس عبد الرحمن بن عبد نیل قاردی کہتے ہیں خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلتا في رمضان إلى المسجد کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان المبارک میں مسجد کی طرف گئے فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ وہی جس کا تذکرہ بھی آیا تھا لمبی روایت میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف ٹکڑیوں میں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں کیسے؟ آگے اس کی سرات ہے يُسَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِ آدمی خود سے نماز پڑھ رہا ہے وَيُسَلِّ الرَّجُلُ فَيُسَلِّ بِسَلَاتِهِ الرَّحْتُ یعنی اکیلے منفرد نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد وَيُسَلِّ الرَّجُلُ اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے فَيُسَلِّ بِسَلَاتِهِ الرَّحْتُ تو اس کے پیچھے چند لوگ اس کی اقتدامیں پڑھ رہے ہیں راحت کسے کہتے ہیں؟ جماعت جماعت راحت کا اطلاق تین سے دس کے بیچ میں ہوتا ہے راحت کا اطلاق تین سے دس کے بیچ میں ہوتا ہے یعنی کم سے کم تین ہو اور دس کے اندر میں ہو یعنی چھوٹی ٹکڑی یعنی بہت بڑی جماعت نہیں اسی کی طرف اشارہ ہے فَيُسَلِّ بِسَلَاتِهِ الرَّحْتُ تو ایک شخص نماز پڑھتا اور اس کی اقتدامیں چند لوگ پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں فَقَالَ عُمَرَ یہ صورتحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی کونسی؟ وہی جنوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے کہ کچھ لوگ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے پیچھے چند لوگ جماعت بنا کر کے اور پڑھ رہے ہیں تو مختلف ٹکڑیوں میں اس طرح سے کہیں جماعت کے ساتھ کہیں اکیلے میں نمازیں ہو رہی ہیں تو یہ سلسلہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو کہنے اِنِّ اَغَالَو جَمَعْتُهَا اُلَئِ اَعْلَا قَارِئِنْ وَاحِدِ میرا خیال ہے کہ اگر ان تمام لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں اور پچھلی روایت سے میں نے بتایا تھا کہ ایسا بھی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک ہی امام کے پیچھے سارے کے سارے لوگوں کو نماز پڑھائے گیا اور وہ تین راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی تھی سب لوگوں نے آبھے کے پیچھے نماز پڑھی تو یہ وہ عمل ہے جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک ہی امام کے پیچھے پائے گئے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین راتوں کے بعد کا یہ سلسلہ بند ہو گیا صرف وہ تین راتوں میں یہ سلسلہ پائے گیا تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس طرح نہیں ہوا کہ ایک امام کے پیچھے سارے کے سارے لوگ نماز ادا کر رہے ہوں ایسا نہیں ہوا تو حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا خیال ہے کہ سارے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو بہت اچھا ہو جائے گا لکانہ مسل بہت اچھا ہوگا ثم عظم پھر انہوں نے اس سرائے کو پختگی کی شکل دے دی فجمعہم چنانچہ ان سب کو اکٹھا کیا عالی عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی بن قاب کے پیچھے سب کو اکٹھا کیا ثم خرجت معاہو لیلتا اخرا پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور رات میں نگلا والناس ویصلون بی صلاة قاری اور لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے قال عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم البدعتو ہاں دہی یہ کتنی اچھی بدات ہے بدات یعنی نئی چیز یہ نئی چیز کتنی اچھی ہے واللتی نامون عنہ افضل من اللتی یقومون اور جس وقت سے لوگ سو جاتے ہیں وہ اس سے کہیں افضل ہے بنسبت اس وقت کے جس میں یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا مقصود ہے رات کا آخری حصہ وَقَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اَوَّلَهُ اور لوگ رات کے اول حصہ میں نماز پڑھ رہے تھے آگے بڑھنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نعم البدعتو ہاں دہی نعم البدعتو ہاں دہی کتنی اچھی عبیدات ہے اس کا مفہوم کیا ہے یعنی کتنی اچھی نئی چیز دیکھنا یہ ہے کہ جو کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کیا وہ کوئی نیا کام تھا یا کوئی پورانا کام تھا ابھی جو روایت میں نے پڑھ کر کے سنائی آپ کو تو اس روایت کے ذریعے سے کیا یہ نہیں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اکیلے اکیلے بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہے تھے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نئی چیز تو نہیں ہے نئی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہو سنت تقریری ہے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تین رات تک صحابہ اکرام کا ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو جانا یہ بھی نئی چیز نہیں ہوئی کہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کو آپ نے اکٹھے کر دیا جماعت کر دیا الگ الگ جماعتوں میں لوگوں کو ہونا یہ تو سنت سے ثابت ہے پر ایک امام کے پیچھے لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ تو نہیں ثابت ہے تو اس کا بھی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے موجود ہے کہ آپ نے سارے لوگوں کو جو لوگ بھی مسجد کے اندر تھے سب لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھے آپ نے انکار نہیں کیا اور چوتھی رات جو آپ نہیں آئے اس لیے نہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہتر عمل نہیں ہے اچھا عمل نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ چوتھی رات میں آپ تشریف نہیں لائے بلکہ کسی اور وجہ سے آپ تشریف نہیں لائے آپ نے کہا انہی خشی تو انتو فردہ علیکم مجھے اندیشہ ہے کہ رات کی یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے پتہ جزو ہانہا اور تم اسے ادا نہ کر سکو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات اور اس کے بعد کی راتوں میں آپ تشریف نہیں لائے کہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کو اکٹھا کر دی جائے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر بعد میں لوگ اکٹھے ہوں اور وہ نماز اسی طرح سے پڑھیں جیسے کہ آپ نے پڑھایا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی سنت سے ہٹ کر کے چیز نہیں ہے بیداد تو اس کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو على غیر مثال سابق جس کی کوئی بنیاد نہ ہو دین کے اندر اور اس کام کو دین کا حصہ سمجھ کر کے کیا جائے اور دین سے اس کا کوئی ثبوت نہ ہو یہاں اسے کوئی بات نہیں ہے جس کام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا وہ کام پہلے سے موجود ہے اگر یہ کہیں لوگوں کو اکٹھا کیا تو لوگ پہلے سے اکٹھے تھے اگر یہ کہیں کہ ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا تو وہ کام پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں تو شرعی بیداد نہیں ہوئی شرعی بیداد نہیں ہوئی جس کو کہیں جس کی کوئی اصل دین میں نہ ہو دین میں اصل موجود ہے تو اس سے لا محالہ پتہ چلا کہ انہوں نے اس سے مراد لوگوی بیداد لی ہے جب شرعی بیداد مراد لیا جانا ممکن نہیں تو کون سا مراد لیں گے لوگوی اعتبار سے تو لغت میں بیداد ہر نئی چیز کو بیداد کہی جاتی ہے ہر نئی چیز کو تو کون سا نیا کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا تھا کہ اس کو انہوں نے بیداد کہہ دیا نیا کیا تھا بیداد لوگوی اعتبار سے نیا کام انہوں نے کیا تو کچھ تو نیا تھا جو لوگوں کے درمیان نہیں پائے جا رہا تھا جو لوگوں کے درمیان موجود نہیں تھا کچھ تو نیا تھا کیا وہ چیز نہیں تھی جو لوگوں کے درمیان نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی خلافت کے زمانے میں جیسا کیے بھی آپ نے سنا سلسلہ کیا تھا اوزاع متفرقون کیا سلسلہ تھا اوزاع متفرقون لوگ مختلف ٹکڑیوں میں الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے ایک امام کے پیچھے ان تین راتوں کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لئے ختم تھا کیونکہ اندیشہ تھا اس کے فرض ہونے کا اس لئے آپ نے اس کو جاری نہیں رکھا پر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی خلافت کا زمانہ ہوا اس میں اس سلسلے کو قائم نہیں کیا گیا بلکہ وہی رفتار جو پہلے تھی تین راتوں سے پہلے جو قائم تھی وہی سلسلہ بعد میں بھی قائم رہی اور ایک امام والا تصور ان کے درمیان عملی طور پر نہیں پایا گیا تو یہاں پر کوئی ایجاد نہیں ہے اس عمل کو اس عمل کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین دن کے لئے رہا تین رات کے لئے رہا اسی عمل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجدید کیا اسی عمل کی تجدید کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگوں کا جو انداز ہے لوگوں کا جو طریقہ ہے اکیلے اکیلے میں نماز پڑھنا یا مختلف اماموں کے پیچھے مختلف جماعتیں بنانا ایک ہی مسجد کے اندر اس طریقے کو انہوں نے ختم کر دیا اور سب کو ایک امام کے پیچھے کر دیا تو سارے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کرنا اور وہ بھی بالکل مستقل طور پر منظم طور پر یہ عمل ان تین راتوں کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا تھا ان تین راتوں کے بعد پہلی بار یہ ہو رہا تھا اس اعتبار سے یہ نیاپن اس کے اندر تھا لوگوں اعتبار سے کیونکہ ایک عرصے تک یہ چیز لوگوں کے بیچ آئی نہیں پھر لوگوں کے لئے نسبتاً ایک نئی چیز ہے شرع اعتبار سے نئی نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت موجود ہے لیکن اس اعتبار سے انہیں آئے کہ لوگوں کے درمیان یہ طریقہ نہیں پائے جارہا ہے حالانکہ یہ طریقہ بھی ثابت ہے یہ ذلالت کیوں نہیں ہوا گمراہی کیوں نہیں ہوا یہ طریقہ کیونکہ اس طریقے کا ثبوت خود نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں موجود ہے اس لئے ذلالت نہیں ہے پر نیاپن اس کے اندر موجود ہے کیونکہ کافی عرصہ بیٹھ چکاً نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا پورے زمانہ گزرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا افتدائی خلافت کے کچھ ایام گزرے یا کچھ سال گزرے اور پھر یہ واقعہ پیش آیا اس اعتبار سے اس کے اندر نیاپن موجود ہے اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ظاہری حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو نیا سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ یہ اچھا ہے یہ حسن کہاں سے آیا اس نیپن کے اندر کیونکہ سنت سے ثابت ہے ورنہ یہ حسن اس کے اندر نہیں آتا نعمہ کر کے اس کی جو تعریف کی گئی ہے بدات کے ساتھ اور نعمہ یعنی کتنا اچھ تو اس کے اچھائی کی جو وجہ ہے وہ اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا دہرہ رشتہ ہے تو اس سے بات بخوبی واضح ہو گئی ان روایات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ رمضان المبارک کی ان راتوں کے اندر اس نماز کو پڑھ رہے تھے عشاقی نماز کے بعد پہلے تو الگ الگ مختلف ٹکڑیوں کے اندر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک امام کے پیچھے تین دن تک یعنی خود اپنے پیچھے تین دن تک ان سارے لوگوں کو اپنے نماز پڑھائی اور پھر اسی عمل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی انہوں نے اختیار فرمایا جو کی اس وقت سے لے کر کے آج تک جاری اور ساری ہے تو یہ سنت عشاقی نماز کے بعد امام کے پیچھے نماز ادا کرنا یہ سنت اور صرف یہی نہیں کہ اس روایت سے پتا چلا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی یعنی کہ مسجد کے اندر لوگ نماز ٹکڑیوں میں الگ الگ پڑھتے تھے اور بھی کچھ روایتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اور بھی طریقوں میں لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں جیسے کہ ایک روایت ہے بیعقی وغیرہ کی اور ابو داود کی بھی روایت ہے ابو داود کی روایت ہے ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَان يُصَلُونَ فِي نَاحِيَتِ الْمَسْجِدِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یعنی اپنے گھر سے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ رمضان مبارک میں مسجد کے کسی ایک حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں فَقَالْ مَا هَا أُولَا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو آپ سے کہا گیا هَا أُولَا اِنَاسٌ لَيْسَمَا هَمْ قُرْآن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن یاد نہیں ہے وہ عبی بن قعب بن يُصَلِّ اور عبی بن قعب نماز پڑھا رہے ہیں یعنی وہ حفظ قرآن ہے وَهُم يُصَلُونَ بِسَلَاتِ اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَصَابُ وَنِعْمَ مَا سَنَعُو أَصَابُ وَنِعْمَ مَا سَنَعُو اچھا کیا انہوں نے أَصَابُ دُرُست کام کیا یعنی یہ کام ٹھیک ہے وَنِعْمَ مَا سَنَعُو اور جو کام انہوں نے کیا وہ بہت بہتر ہے بہت اچھا ہے یہ ابودعود 1377 نمبر کی حدیث ہے تو اس روایے سے بھی پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جماعت کے ساتھ تراویخ کی نماز پڑھتے تھے تراویخ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے اس کا ثبوت موجود ایک اور روایت ہے صحیح بن حبان کی 2548 نمبر کی اور اس کی سنت صحیح ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء اُبَيُّ بن قَعْبٍ إِلَّا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالُ اُبَيُّ بن قَعْبٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول كَانَ مِنِّ لَيْلَةَ شِيْءٌ فِي رمضان آج کی رات میں رمضان مبارک کی مناسبت سے ایک واقعہ پیش آیا ہے قَالُوْ مَذَاكْ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے تو وہ کہنے لگے نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَا میرے گھر کے اندر کچھ عورتیں ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے اِنَّا لَا نَقَرُوا الْقُرْآنِ کہ ہمیں قرآن نہیں آتا یعنی ہم قرآن کے حافظ نہیں ہیں فَنُسَلِّ بِسَلَاتِكَ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں قَالْ فَصَلَّئِتُ بِهِنَّ ثَمَانِ رَكَعَاتِ میں نے ان عورتوں کو آٹھ رکعات نماز پڑھائی ثُمَّ اَوْتَرْتِ اس کے بعد میں نبی ترکیا قَالْ فَكَانَ شِبْحَرْ رِضَاءُ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ عمل بتایا تو آپ نے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا شبہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا وَلَمْ يَقُلْ شَيْنَ اور آپ نے انکار نہیں کیا یعنی کچھ نہیں کہا بطور انکار کیا تو اس روایت کے ذریعے سے بھی یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچی آپ کو بتایا گیا آپ کی جانکارے میں آئی پر آپ نے انکار کے وجہے اقرار کے ساتھ اس معاملے کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گویا کہ یہ مستحب عمل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بلکہ آپ نے اس کی فضیلت بھی بتائی ہے چنانچہ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام معل امامی حتی ینصرف کتبا لہو قیام لیلہ جو شخص امام کے ساتھ نماز ادا کرے یعنی قیام کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے نماز سے کتبا لہو قیام لیلہ تو پوری رات کی قیام کا عجر اللہ رب العالمین اس کیلئے لکھ دیتا ہے یہ روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ابو دعوت ترمیدی نسیب ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے تو اس روایت سے پتا چلا کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ امام کے ساتھ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی جائز اور درست ہے بلکہ اگر کوئی شخص اس کا احتمام کرے اور امام کے ساتھ وہ مکمل قیام کرے یہاں تک کہ اس کی فراغت اس کی فراغت کے ساتھ ساتھ ہو تو کیا ہوگا پوری رات کے قیام کا عجر پائے گا امام احمد انہمبل امام عبود رحمت اللہ علیہ امام حمد انہمبل سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا یعجبکا یسلی الرجل مع الناس فی رمضان او وحدہ آپ کو دونوں میں سے کیا چیز زیادہ پسند ہے آدمی اکیلے نماز پڑھے یا امام کے پیچھے قال یسلی مع الناس لوگوں کے ساتھ یعنی امام کے پیچھے پڑھے فرماتے ہیں امام بودعود رحمت اللہ علیہ کہ میں نے ان سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا یعجبونی ان یسلی مع الامامی ویوتی رمائفو مجھے تو یہاں تک پسند ہے کہ امام کے ساتھ وہ نماز پڑھے اور وطر بھی یعنی مکمل جتنا وہ نماز پڑھ رہا ہے امام وطر کے ساتھ ساتھ یعنی صرف قیام کی حد تک نہیں وطر بھی اگر اس کے ساتھ پڑھے تو یہ مجھے پسند ہے ان الرجل اذا قام مع الامام حتی یعنی صرف قتم اللہ لہو بقیت لیلتی کو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اسی سے استلال کرتے ہوئے کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے یہاں تک کی امام فارغ ہو جائے تو اللہ رب العالمین رات کے بقیہ حصے کا عجر بھی اس کے لئے لکھ دیتا ہے ایک اور جگہ ہے امام حتی حنبل کے حوالے سے امام اداود فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا ہے یو اخر القیام تراویہ کی نماز تاخیر سے پڑھیں الہ آخر اللہ رات کے آخر حصے میں جو فضیلت والا وقت ہے قال اللہ انہوں نے کہا نہیں سنت المسلمین احبو علی مسلمانوں کا طریقہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے یعنی سارے لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یہ زیادہ پسندیدہ ہے رات کا وقت جو تیسرا پہر ہے وقت کے اعتبار سے تو وہ پسندیدہ وقت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے جیسے کہ ابھی فضیلت والی روایت کا ابھی ذکر میں نے کیا کہ پوری رات کا عجر اللہ حرب علیہ وسلم سے دے گا تو اس اعتبار سے اس کی فضیلت زیادہ ہے اس لئے امام حمد نے حنبل وہ اپنے لئے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ عشاقی نماز کے بعد اس نماز کو ادا کی جائے یہاں تک کی امام فارغ ہو جائے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی اسے نماز کو مؤخر کر دے اور رات کے تیسرے پہر میں اٹھے اور اکیلے میں اس نماز کو ادا کریں وہ بھی ٹھیک ہے پر یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے بہتر ہونے کی وجہ یہی ہے جو ابھی ذکر کی گئی تو على کل حال یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ رمضان مبارک میں یہ نماز جو عشاقی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے تراویح کی یہ نماز یہ مسنون ہے اور جماعت کے ساتھ مسنون ہے اور ایسا نہیں کہ دو تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مکمل مہینہ نہیں کیا تو اس لئے دو تین دن ہی ہمارے لئے مسنون ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو رکاوٹ آئی اور اس رکاوٹ کی وجہ سے آپ نے اسے جاری نہیں رکھا آپ کے بعد وہ رکاوٹ کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس چیز کو حضرت عمر رضی اللہ نے محسوس کیا اور اس سنت کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تھا آپ نے اسے تین دن تک جاری رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے میں اسے قائم کیا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اس نماز کو کتنی رکاوٹ اس نماز کی کتنی رکاوٹ پڑھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ نے جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر جاری کیا تو کتنی رکاوٹ انہوں نے جاری کیا یہ دو باتیں اس میں رہ جاتی ہیں یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسنون ہے بلکہ باعث فضیلت ہے اور فضیلت کا بھی تذکرہ ہوا اس بات کی جانکاری ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی یہ نماز کتنی رکاوٹ پڑھتے تھے آپ کا طریقہ کار اس تعلق سے کیا رہا تو اس حوالے سے بہتر ہوگا کہ دیکھا جائے صحیحین کے اندر جو روایات ملتی ہیں وہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور حضرت زہد بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیحین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی یہ نماز کتنی رکاوٹ پڑھی یہ کل تین صحابہ ہیں جن کے ذریعے سے تعداد رکاوٹ کا پتہ چلتا ہے کون کون صحابی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت زہد بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے پہلے اسے میں ذکر کر دوں اور اس روایت میں کتنی رکاات کا تذکرہ ہے وہ سامنے آجائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں بتو لیلتن عند خالتی میمونہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزارا رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے اور نماز آپ نے شروع کی فقمت عنیساری میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا فأخذ بیدی فأدارنی عن یمینی آپ نے اپنے ہاتھ سے میرے سر کو پکڑ کر اپنے دائیں طرف آپ نے کھڑا کر دیا یعنی گویا کہ پیچھے سے آپ نے ان کا سر پکڑا اور انہیں ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے ان کو اپنے دائیں کھڑ کر لیا فأخذ بیدی میرے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا فأدارنی عن یمینی تو ہاتھ پکڑ کر کے آپ نے انہیں اپنے دائیں کھڑ کر لیا فتأممت صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیلی ثلاث عشر ترکا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیرہ رکعات ادا کی سم مستجع فنام حتی نفخ پھر آپ لیٹے سو گئے یہاں تک کی سونے کی آواز بھی آپ کے ناک سے آنے لگی نفخ فونکنا وکانا ادھا نام نفخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو ناک سے آپ کے ہوا نکلتے نفخ اور یہ اچھی نید آنے کی ایک علامت ہوتی ہے یعنی اچھی نید میں سوئے کوئی شخص تو ناک سے آواز یہاں آواز تو نہیں یہاں خالی ہوا کا ہے کہ ہوا ناک سے اسی انداز کی آتی ہے جیسے کیا آدمی سوتا ہے وکانا ادھا نام نفخ فاعتاہو بلال فا آدنہو بسالہ پھر حضرت بلال لزی اللہ تعالیٰ عنہو تشریف لائے اور آپ کو نماز کی خبر دی فاقام فصلہ ولم یتوضع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھی اور حضرت نہیں کیا اچھی نید میں سوئے کھڑے ہوئے اور حضرت نہیں کیا ایسا کیسے ایسا کیسے کھڑے ہوئے نماز پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے اور ناک سے ہوا بھی نکلنے لگی یعنی کہ اچھی نید آپ سو گئے ہیں اکانہ ادانہ منفق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو ہوا آپ کے ناک سے نکلتی تھی فونکتے تھی تو یہ کیا ہے وہ پھر اٹھے اور آپ نماز پڑھنے لگے بے غرزو کے ایسا کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کا بیان ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اتنا مقبل انتو تر کہ آپ سو رہے ہیں مطر پڑھنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا فقال تو آپ نے جواب دیا یا عائشہ تو انہا عینیتنا مان ولا ینا مقلبی میری آنکھیں تو سو جا رہی ہیں پر دل میرا نہیں سو تا اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لوگوں کی آنکھوں کے ساتھ دل بھی سو جاتا ہے اور سمجھ آنکھ سے نہیں دل سے ہوتی ہے سمجھ کا جو معاملہ ہے کسی چیز کے سمجھنے او نہ سمجھنے کا جو معاملہ ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے آنکھ سے دل سے جانکاری جو ہوتی ہے کسی انسان کو وہ دل سے ہوتی ہے اور دل اگر بیدار ہے اپنے ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس جسم کے ساتھ اگر ہوگی تو دل کی حرکت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے اس لئے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہے کہ آنکھ میری بند ہوئی ہے لیکن دل میرا بیدار ہے ان آئینیتنا مان وَلَا يَنَا مُقَلْبِ اس سے یہ بات یہ بھی پتا چلا کہ نید ناقذ وضو نہیں ہے نید ناقذ وضو نہیں ہے کیوں کیونکہ نید ناقذ وضو ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا پڑتا سوئے آپ نید آئی خوبجم کی سوئے لیکن آپ نے وضو دوبارہ نہیں کیا گہری نہیں سوئے لیکن آپ نے وضو نہیں کیا تو کیا کہا جاتا ہے نید کو نواقذ وضو میں سے مضنہ آئے نید بھی نفسی ہی ناقذ نہیں ہے نید کے ذریعے سے پتا چلتا ہے ایک اندیشہ آتا ہے احتمال پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی ظن غالب بھی ہو سکتا ہے کہ آیا ہوا کا خروج ہوا ہے کی نہیں اگر انسان بیدار ہے تو اسے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے کیا ہو رہا ہے ہوا کا خروج ہوا یا نہیں ہوا اسے معلوم ہے لیکن آنکھ بند ہو جانے کے بعد اس کا احساس و شعور غائب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دل بھی آنکھ کے ساتھ سو جاتا ہے تو جب دل آنکھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اسے پتا ہی نہیں چل پاتا کہ جسم کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں کا ادراک ہو رہا ہے اور آپ نے محسوسی نہیں کیا کہ ہوا کا خروج ہوا ہو تو اوزو بنانا ضروری نہیں ہے جب جسم سے ہوا کا خروج نہ ہوا ہو تو اوزو نہیں ٹھوٹے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بخوبی ادراک تھا تو نید ہو جانے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوزو اس لئے نہیں ٹوٹا کیونکہ نید فی نفسی ناقض نہیں ہے نید دلیل ہے علامت ہے پہچان ہے اس بات کی کہ وہ معاملہ جو نید کے بعد ہوا اس انسان کو معلوم پتا چلا نہیں پتا چلا احتمال ہے کہ اس بیچ میں ہوا کا خروج ہو گیا ہو اور اسے اس کا احساس و شور نہ ہوا ہو تو اس بیس پر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو بنانا پڑتا ہے خیر اس روایت کے ذریعے سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے تیرہ رکعت نماز پڑھی وطر کے ساتھ رات کی نماز تیرہ رکعت پڑھی ایروایت سے یہ مسلم میں ہے حدیث نمبر ساتھ سو تیرسٹ ایک سو کیاسی ہے